بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ذو برحمد میر میر پیس کشتا کلاس سیکسٹ چپٹر سیون ہی ریوزنگ دا فیسٹ سب جو ٹاپ کو پاتا ہی ہے بچو انگلیش ہے لیٹ اس بگن دو یو نو پوٹ ٹک اور کراس ان دے باکس یہاں پہ کچھ لائنیں لکھی ہوئے ہیں ان میں آپ کو ٹک کرنا یا کراس کرنا ہے ہوم گر بیج کین بی یوزو ٹو جنریٹ الیکٹرسٹی گر میں جو ہمارا کوڑا کرکٹ وغیرہ نکلتا ہے کیا ہم اس سے بھیلی پیدا کر سکتے ہیں واتر فرام سویجس کین بی ریوزو ٹاپٹر ٹریٹمنٹ جو گروں سے پانی نکلتا ہے گندہ پانی نائلوں کے ذری سے کیا اس کو دوبارہ ٹریٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کر کے ویسٹ پیپر کین بی ریسائکل ٹو میک نیو پیپر جو ہمارے گھر سے پیپر نکلتا ہے جو ہمارے گھر سے کاغذ وغیرہ نکلتے ہیں کیا ہم اس کو دوبارہ استعمال میں لاسکتے ہیں مروکن گلاس کین بی مالڈی نیوڈ آئیٹمز جو ہماری گھر میں گلاس شیشے کی چیزیں ہوتے ہیں ٹوٹے ہیں کیا ان کو دوبارہ نئے چیزیں بھنا سکتے ہیں ویسٹ میٹل کین بی ریسائکل ٹو میک نیو ٹنگز جو ویسٹ میٹلز ہمارے گھر میں ہوتا ہے تام بالو وغیرہ ایلمیونیم کاغ پر جو کچھ بھی ہو کیا ہم اس کو دوبارہ پھر سے کئی نئے چیزیں بنا سکتے ہیں پولیوشن کین بی کنٹرول بی ریسائکلنگ دی ویسٹ جو ہمارے سکر سے ویسٹ نکلتا ہے اس کو دوبارہ استعمال آئینے سے ہم پولیوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تو بچوا ہوں لسن پڑھتے ہیں لیٹس ریڈ بچو کیا آپ کو پتا ہے ہم اپنی ریسورسز کو بچا سکتے ہیں مثلا ہمارے پاس پانی کی زخائر ہیں یا بوت اور پا کی زخائر ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں کس طرح سے جو ہمارے گرد سے ویسٹیج نکلتا ہے جو ویسٹ چیزیں نکلتے ہیں ان کو کولیکٹ کر کے دوبارہ استعمال میں لاسکتے ہیں ہمارے گرد سے روزہ نہ ہم کچھرہ باہر فینکتے ہیں اس میں بوتلیں ہوتی ہیں کاغذ کی ٹکڑے ہوتی ہیں گلاس شیشے کی ٹکڑے وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہم پھر سے استعمال میں لاسکتے ہیں اور اپنے ریسورسز کو بچا سکتے ہیں بچو جو ہمارے گرد سے ویسٹیج نکلتا ہے ہمیں وہ نہیں جلانا چاہئے مثلا ہمارے گرد سے کاغذ وغیرہ نکلتے ہیں پلاسٹک کے وغیرہ اس کو میں جلانا نہیں چاہے بلکہ اس کو میں دوبارہ استعمال میں لانا چاہے جلانے سے کیا ہوگا پلوشن ہوگا The process by which we make waste reusable is called recycling اب اسی پروسس سے جسے ہم ویسٹیج کو دوبارہ استعمال میں لاتے ہیں ہمارے گرد سے بہت ساری چیزیں نکلتے ہیں ان کو ہم دوبارہ استعمال میں لاتے ہیں اس پروسس کو کیا کہتے ہیں ریسائکلنگ مثلا پیپر کو دوبارہ استعمال میں لانا شیشے کی ٹوڑوں کو یا پلاسٹ کے وغیرہ کو دوبارہ استعمال میں لانا ان کو فیٹسی فیکٹری میں لے جانا تیار کرنا اسی کیا ہوتا ہے اس پروسس کو کیا کہتے ہیں ریسائکلنگ کہتے ہیں اس کو دوبارہ استعمال آنے کو بہت ساری قسم کی ویسٹیجز ہیں ہمارے گرد سے پیپر نکلتا ہے کچھرہ نکلتا ہے یا فیکٹریوں سے جو کمکلز نکلتے ہیں ان کو ہم دوبارہ استعمال میں لاتے ہیں کو ریسائکل کر سکتے ہیں پھر سے استعمال میں لاتے ہیں can you imagine what would be the benefits of if all the news papers in the wall are recycled or avoid cutting up trees for making paper بچوں کیا آپ کو پتا ہے جتنے بھی دنیا میں اگھ بھارہت ہیں اگر ان کو دوبارہ استعمال میں لائیں گے پھر سے کاکس بنایں گے آپ کو پتا ہے کیا ہوگا it is estimated that about 75,000 trees would be saved in United States of America every week just by recycling the Sunday edition of New York Times بچوں آپ کو یہ سنن کر تاجب ہوگا اگر یونیٹیڈ سنیٹ سے یعنی ہم میرے ایک امریکل کی ہم بات کریں گے وہاں کے سنڈے ایڈیشن اگبار ایک ہے نیو یارک ٹائمز جو کے ہفتے کے بید آتا ہے اتوار کو آتا ہے اگر صرف اسی اگبار کو ہم ریسائکل کریں گے تو کہا جاتا ہے تقریباً پچھتر ہزار ٹریز کو ہم بچا سکتے ہیں یعنی پچھتر ہزار ٹریز بچ جائیں گے ان کو کاٹنا نہیں پڑے گا پیبر کے استعمال کے لیے ریسائکل کریں گے اس میں زیادہ پہنسے آپ کو خرج نہیں لگیں گے خرج نہیں آئیں گے جو دوبارہ ہم چیزوں کو ڈیوز کریں گے after the material has been collected from the consumers it must be cleaned sold and to an industry and transported remanufactured and sold once again to consumers جو ہمارے گھر سے یہ کچھرا وغیرہ نکلتا ہے جو ہم کنزیومر لوگوں سے لاتے ہیں ان کو میں صاف کرنا پڑتا ہے پھر انڈسٹری والوں کو بیچنا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ کرنا پر اس کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس کو دوبار استعمال میں لائے جائے European countries have established a bottle bank into which ڈیوزر بولٹس کین بی ریٹرنل جو یورپین ملک ہے یورپین موالک میں کیا رہا تھا انہوں نے بوٹل بینک رکھا جس طرح بینک میں پینسے جمع کریں انہوں نے ایک بینک رکھا جہاں پر بوٹلیں جمع کی جاتی ہیں جو استعمال میں لائے جاتے ہیں اس کے بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے ایک تو اس سے کیا ہوگا کچھرے کے دیر جمع نہیں ہوں گے پولوشن نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ ہماری رسورس بھج جائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کل اس سے آگے پڑھیں گے تب تک لئے خدا حافظ